جب تم چندہ مانگو تو شریف نہیں ہوتا ہم چندہ نہیں مانتے بندہ مانتے ہیں اور بندہ کے دل اللہ وسلم اور اندہ کے دلدہ یا غوثیہ جو اور اندہ کا ایک بندہ اندہ ہم کشہ ہوتے ہیں تو مرکل سجاتے ہیں اندہ کشہ ہوتا ہے تو ایک بندے کو سجا دیتا ہے اور ایک بندہ سجائے تو شہر سجی جاتا ہے ایک بندہ سجائے تو کنانچی عالم شاہ سخاری کا درماغ بن جاتا ہے ایک بندہ سجائے تو لاہور گاتا کی نگری ہو جاتا ہے ایک بندہ سجائے تو عجمیر عجمیر ہو جاتا ہے ایک بندہ سجائے تو فلطات کا شہر اور یا سہو تاکھ ہو جاتا ہے اللہ وقبت بندے بندے خوش ہوتے ہیں تو محفر سجاتے ہیں اور نہ خوش ہوتا ہے تو کسی بندے کو سجا دیتا ہے ایک بندہ سجائے تو نہ جانے کتنے بندوں کے رنگین چادری پڑ جاتی ہیں ایک بندہ سجائے اور قائدے کی بات ہے اگر کوئی شیشی جیئے میں دوڑا ہوا چلا جا رہا ہوگا آپ سمجھیں گے اس گری میں ہسپیٹر ہے پچے صبح بستہ لیے کسی گری میں جا رہے ہوں گے سمجھ جائیں گے کہ وہاں کوئی مسکور ہے لیکن فقیم جا رہے ہوں دربیس جا رہے ہوں مندن جا رہے ہوں بلی جا رہے ہوں بلی جا رہے تو سمجھ جائیے کوئی اللہ کا بلی رہتا ہے اس گری میں کوئی اللہ کا بلی رہتا ہے لیل لیل علی علی ہے نبیل نبیل ہے علی علی ہے اسی نعرے سے بلیل علی ہے اندہ کا بلی کیا ہوتا ہے شرسلی ہوتا بلی اللہ کہہ دیجئے ایک قائدے کی بار بہت تھندے رہنے میں سن لیجئے یہ ہمیشہ اس بس کو بڑی چیر ہے یہ تو آپ نے سنا ہے اب یہ ٹیکنیکل پوائنٹ سمجھ دیجئے کہ جب کسی کو کسی سے نسبت دی جاتی ہے تو نسبت کا پہلا کام یہ ہے کہ نسبت دینے سے پتا جلتا ہے یہ اور ہے یہ غیر ہے یہ غیر ہے میری گھڑی میری گھڑی میرا قدم گھڑی اور ہے میں اور ہوں قدم اور ہے میں اور ہوں میری کتا میرا دوست میں اور ہوں دوست اور جب جب ہی نسبت دی جاتی ہے پہلے اس point کو رکھیئے کہ کوئی شرح اسلام نہ لکھا سکے جب کسی کو کسی سے نسبت دی تو منسوب اور ہے منسوب الائے اور ہے خضاب اور ہے خضاب الائے اور علم ہے کہا رسول اللہ الرسول کہا سمجھ گئے؟ اللہ الرسول، رسول ہے رسول اللہ الرسول کتاب، اللہ الرسول اللہ الرسول، قتاب، اللہ الرسول صورت جب کہا ولی اللہ 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 ہے ولی 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 ہے ولی دوست کو کہتے ہیں ہاں نسبت کام یہ کرتی ہے بتاتی تو یہ ہے کہ ان کا وجود اہدہ ہے اور یہ وجود جس کو جسبت دی جائے عام ہوتا ہے ہمیشہ عام ہوتا ہے نسبت سے خاص ہو جاتا ہے میں کہوں یہ گھڑی میری ہے تو گھڑی ہونا تو کوئی خاص بات رہی ہے گھڑیاں تو بہت سی ہیں لیکن جب کہاں میری گھڑی ہے تو اس کو جسبت ہو رہی اب میں رکھ کے جاؤں اس کو خیال رکھیں گیا وہاں نسبت رہی ہے ولی تو ولی ہے کوئی میرا دوست ہو کوئی تمہارا دوست ہو لیکن خیال کہے یہ میرا تمہارا نہیں اللہ کا دوست ہے ولی اللہ ہے اللہ کے دوست ہیں اللہ کے دوست ہیں ان کے آسکانوں پر سب بھی آ رہے ہیں نشہ بھی آ رہے ہیں شرسی بھی آ رہے ہیں ملت پر ترنگے بھی آ رہے ہیں عالم بھی آ رہے ہیں فاضل بھی آ رہے ہیں اللہ کے ولی بھی آ رہے ہیں اللہ کے دنیا میں جو رہتے ہیں سب اللہ کے ولی کے پاس آتے ہیں سب اللہ کے ولی کے پاس آتے ہیں اور ایک وقت معجوم تک بھوئی دنیا سچی ہوئی ہے مگر ایک بات ہے مسجد میں نمازی جاتے ہیں مسجد میں نمازی جاتے ہیں اور دربار میں بے نمازی بھی آکر اکثر نمازی بن جاتے ہیں اکثر نمازی بن جاتے ہیں یہ اور یہ افراد کا دربار ہے یہ مدار ایک انبار ہے دوستو اور ساتھیوں قبل کسے کہتے ہیں قیام ہم برزب کو کہتے ہیں جو جہاں برزت کے آدم میں موجود ہے وہ وہاں آجو جس دنیا میں موجود ہیں وہ قیام کی جگہ قبر کہہ جاتی ہے دوستو وہ بڑے کچھ نصیب ہیں جس کو پتا جن جائے کہ اگر دوست کہاں خیرہ گوا ہے تیرامت تک کے لئے اس کا آسانہ اور آشانان کہاں ہے نظر سے کچھ نہیں آتا سبحان اللہ بہت سجابت ہے لیکن اللہ بلک ماشاءاللہ میں آپ کے دستوں کو قبول کرتا ہوں اگر کوئی نعرہ نہیں لگا رہا تو اس کی نہیں کیا وہ نعرہ لگانا نہیں چاہتا مگر ہوت کی گوی بھی توجہ بہت شریف ہے بات کو سننا چاہتا ہے اور میں بھی سمجھانا چاہتا ہوں مسلح کرنا چاہتا ہوں یہ جو اثرالا ہاتھ ہوتے ہیں اس کا جواب دے سکے وہ کسی نے نعرہ تکیل لگایا نعرہ شالت نہیں لگایا کسی نعرہ شالت لگایا کسی نعرہ حیدی لگایا نعرہ تکیل نہیں لگایا اصل میں ایسا ہے کوئی حوش میں ہو تو سمجھے یہاں تو سب محبت میں مقتلہ ہیں محبت میں مقتلہ ہیں حوش اس کی ہے ہمڈا ہم پت بھر بات دفع ایسا ہوتا ہے کہ نیخون سے محبت میں عادمی اتنا مقتلہ ہوتا ہے یہ بھی عادی رہتا کیا سنا یہ بھی عادی رہتا کیا کہا اپنا خوش ہو تو پتا جلے تقدیم سے کہیں نہیں 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 زداروں کی بیتر دیگیوی میں بھی ایک تقدیم ہے یہاں کی حاضر میں بھی ایک حُسن ہے کبھر کیا ہے یہ پتھر ہے یہ مٹی ہے کبھر کے دیکھو کبھر کچھ نظر نہیں آئے گا اگر بہت زیادہ اللہ کے بلی ہیں اگر جس محفوظ بھی ہے تو آخر میریت ہے مردہ ہے اگر اب مٹی ہے اور کچھ بھی نہیں لیکن آپ کہیے ہم دیکھ رہے ہیں یہ پتھر ہے مٹی ہے کبھر کھول کے بھی دیکھا بہت بڑے بلی ہیں یہ عزبی کمان لیکن لوگوں کو سمجھانا ہے اگر کھول کے دیکھا ہمارے ایمان کے لیے ہی بہت ہوگا اگر جس میں مبارک ویسے ہی پاڑا جائے حالہ در میں حضور ابراہین شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کہ بزار میں درار پڑ گئی تو ان کو اپنی تعمیر کے لیے حضرت زیدلازلی شاہ ساتھ چشتی سابری وہ کھائی مرمان بسیر میں خطیق تھے ان سے کہا گیا حضرت آپ آپ لگائیے سلیب کو ہٹانا ہے بزار کی تعمیر نہیں ہے وہ آکے اب چیوپا کھڑے ہوئے اور کہلیں گے اطلاق اب کروٹ نہ لیجے گا اب کروٹ نہ لیجے گا اور یہ کہہ جب ملتی ہے جائی تو لوگوں نے دیکھا وہ کروٹ میں سو رہے تھے کروٹ میں میٹے ہوئے تھے تو اگر اپنی اطلاقی حضرت آجائے کہ جس میں مبارک پہکور ہے ہمارے بہت بڑی کرامل ہے ایک حلاف عادل ہے ہم تو نبی کے فرمان تو مانتے ہیں کہ مومین کی قبر جندت کے باغوں میں صرف ہے ہم اپنے عزیز و اقائد کو بھی دفنانے کے بعد خود میجر کو رکھنے کے بعد مٹی کارنے کے بعد چاندے ہیں مٹی ہی مٹی ہے لیکن یہ دیکھنا نہیں مانتے ایمان رکھتے ہیں نبی کے فرمان پر کہ فرشتے آنے والے ہیں دیکھتے رہے شاہ کر میجر کا اتنا نظر نہیں آئے گا سوال کرتے ہیں اور وہ سوالوں کا جواب دے لیں تو بخاری شریف کی حدیث شریف میں الفاظ ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں نم نم کا نوہ مطر رس سو جاؤ جیسے دنہن سوتی ہے یہ اُس کا لفت اسی حدیث شریف سے لیا گیا ہے کہ ایمان واروں سے فرشتے کہتے ہیں نم 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 نمہ مطر رس سو جاؤ جیسے دنہن سوتی ہے تو انساء کہتا ہے پہلے جنر کا بسکر تو بچھا دو پہلے جنر کا بسکر تو بچھا دو اسے جنر کا لباس تو پہنا دو تو بتاؤ جنر کا لباس کسے پہنائے جائے گا کوئی بوتا ہے دورا بنتا ہے تو اسے جنر کا لباس پہنایا جاتا ہے کوئی بوتا ہے جنر کی نمتیں آتی ہیں ہنٹی ہوایں آتی ہیں ہم نہیں دیکھتے اپنے دیکھنے کو نہ مانو اطلاف کے رسول کے فرمان کو مانو قبر کی روح کیا نظر آئے گی یہ روح جب جسموں میں ہے تو کہاں نظر آتی ہے جب تم جسم میں روح کو نہیں دیکھ سکے تو قبر میں روح کو کیا دیکھ سکو گے ہنٹا آنکھیں دے تو قبر کی روح بھی نظر آتی ہے جسم کی روح بھی نظر آتی ہے ہنٹا جسے آنکھیں دے اللہ پر پر پر